بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے کچھ واقعات سامینِ گرامی شیوخِ بسرا میں سے ایک بزرگ حضرت رابیہ بسری کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مضمتِ دنیا کی کرنے لگے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قائدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے آپ شام سے عبادتِ الہی کو کڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی اور پھر رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی آپ مناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بیجے گا تو میں تیرا ایسا بیت ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے ہزار برس کی راہ پر بھاگ جائے گی اور فرماتی ہے تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لئے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ عقبی میں میرے لئے رکا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانڈ دے کیونکہ میرے لئے تو ہی کافی ہے اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو تو مجھے دوزخ میں جلا اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر اور فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا دوست دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے سامین اگرامی غیب سے آواز آئی اے رابیہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو ہم تجھے اپنے دوستوں کے قریب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری عارض دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار آگے تو مالک ہے جو چاہے کر سامین اگرامی ایک رات کو عبادت کرتے وقت حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے جب حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشائخ رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا ایک آواز سب لوگوں نے سنی وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی لوگ اندر گئے دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا ہے آپ نے اس دنیا بے بکا سے کوچ فرمایا کسی نے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تُو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ مجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہو آپ پر ستاروں کی تعداد کے بقدر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہو حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ پر ستاروں کی تعداد کے بقدر ریت کے ذروں کے برابر پانی کے کتروں کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر اور ان بہنوں پر جو آپ کی راہ اختیار کرے اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بائیوں کی طرف سے قیامت تک آنے والوں کی طرف سے آمین بہوالہ تذکرہ رابیہ بسریہ سامینِ گرامی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کو حج کا شوق ہوا ایک گدہ بہت لاغر ان کے پاس تھا اس پر اسباب لات کر چلی راستے میں گدہ مر گیا دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا تم سب جاؤ میں تم لوگوں کے بروسے پر نہیں آئی قافلہ چلا گیا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ تنہا رہ گئی آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تُو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بھلایا پھر راہ میں گدے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدہ زندہ ہو گیا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے پھر اس گدے پر اسباب لات کر مکہ معظمہ کو چلی سامین اگرامی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ کے قریب جب پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں میری بنیاد ایک مشت خاکی اور خانہ کعبہ پتر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے میری عرض میری غرض ہے کہ تُو مل جائے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے رابیہ بسریہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہو بالا ہو اور سب کا خون تیرے نام اعمال میں لکھا جائے کیا تُو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی عارضو کی ہم نے اپنی تجلی کوہ تور پر ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک بار آپ پہاڑ پر گئی تمام شکاری جانور رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کڑے رہے آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے تو فرمایا کہ میں نے گوش روٹی کھائی ہے رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوش کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے آپ سے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بے چھونچرا اللہ کو پیچانا ایک بار لوگوں نے رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا افسوس لوگوں نے سبب پوچھا جواب دیا اس لئے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے کرتی ہوں لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت ازل سے آئی اور ابت سے ہو کر گزری محبت نے تمام عالم میں کسی اور کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھنٹ پیتا آخر کار محبت واسلے الاللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں لوگوں نے رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں کیا اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی فرصدش کیوں کرتی رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہو ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندہ آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں حضرت رابیہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا اور جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے پھر فرمایا آزا سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوسری آزا کی ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعزا کی اس کو ضرورت نہ ہو اور یہی درجہ فناف اللہ کہے سابین اگرامی دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کسرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے پس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اللہ پاتھ ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت رابیہ بسرین احمد اللہ علیہ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے اور اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے اور فرمایا کہ سمرہ معارفت اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا ہے اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے پاک صاف دل طلب کرے جب اللہ تبارک و تعالی اس کو دل دے تو اسے فوراً اللہ تبارک و تعالی کے سفرد کر دے تاکہ اس کے قبضہ میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے سامین اگرامی حضرت صالح عامری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کٹ کٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے ایک بار حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھی یہ سن کر فرمانے لگی یہ کب تک کہو گے کہ کلے گا پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب کہ بند کب ہے جو آئندہ کلے گا یہ سن کر حضرت صالح عامت اللہ علیہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا ناظرین اگرامی ایک بار حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو ہائے غم ہائے غم کہتے دیکھا رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہائے غم ہائے غم نہ کہ بلکہ ہائے بے غمی ہائے بے غمی بکار کیوں کہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تولی نہیں جاتی بات کرنا تو عمر محال ہے ایک شخص کو رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے سر پر پٹی باندے دیکھا اس سے پوچھا کہ پٹی تُو نے کیوں باندی ہے تو اس بندے نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی تو اس شخص نے کہا تیز برس کا ہوں رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اتنے زمانے تک تُو بیمار رہا یا تندرس تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تندرس رہا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا افسوس ہے تیز برس تک تُو تندرس رہا اور اس کے شکریہ میں کبھی تُو نے پٹی باندی نہ باندی اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندے ہوئے ہیں رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ گوشہ نشید تھی اور بہار کی فصل تھی رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لا کر سانے کی سناعت ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے کیا کیا سناعی کی ہے رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو بھی گوشہ نشید نہیں اختیار کر تاکہ خود سانے تجھے دکائی دے میرا کام سانے کا دیکھنا ہے میں سناعت دیکھ کر کیا کروں گی سامین اگرامی ایک بار رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے ساتھ شبانہ روزہ رکھا اور شب کو منطلق استراحت نہ فرمائی آٹھوے دن بھوک نے غلبہ کیا اور نصف فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کب تک آپ مجھ کو رنج و تکلیف میں رکھیں گی اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی چیز کانے کی تھی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کو دیا رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھی اتنے میں بلی آئی اور اس نے پیالے کو اُلٹ دیا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کول لنگی آبخورے میں پانی بھر کر لائی تو چراغ گلھ گل ہو گیا آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا آبخورہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک آہ بھر کر درگاہ رب العزت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے جو تُو میرے ساتھ کرتا ہے غیبی آواز سنائی دی کہ اے رابیہ اگر تُم نعمت دنیا کی طالب ہو ہم دے دیں گے لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے اس لیے کہ ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال نہیں ہے اے رابیہ تمہارا بھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مراد جمع نہیں ہو سکتی یہ ندا سن کر حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کوتہ کیا اس طرح جیسے کوئی مرنے والا نزع کے وقت امید کو ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے اور اس قدر دنیا سے الگ ہو گئی کہ ہر صبح کو دعا فرماتی کہ اللہ اے پروردگار اے رحمت للعالمین تم مجھے اپنی طرح مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشغول نہ کر سکے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے کہا بظاہر رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا اور اس مرض کی دواء اوصالِ الہی ہے اسی وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت دردمندوں کی مثل بنائے رکھتی ہوں شاید کہ قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے ناظرینِ گرامی ایک دفعہ چند مزرق حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو ایک نے کہا کہ ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر قیامت میں گزرنا ہوگا اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہے دوسرے نے کہا ہم بہشت کی آرزو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی پرستش کرتے ہیں رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت فرض عین ہے پھر فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی بہشت اور دوزخ یعنی جنت اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے اللہ کی پرستش بے واسطہ کرنا چاہیے لوگوں نے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کی آزمائش کی غرص سے کہا کہ اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیئے ہیں اور مردوں میں انبیاء علیہ السلام بھی بہت ہوئے ہیں کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا آپ کو ردبہ ولایت نہیں مل سکتا پھر آپ بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارا قول درست ہے لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوا مردوں کے خدایی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنص ہوئی ہے حالانکہ ہزاروں مرد مخنص ہوئے ہیں ایک بار حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ 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 ہوئی لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے دل کو بہش کی طرف سے توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا اس کا عطاب میری علالت کا باعث ہے حضرت حسن بسری اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھیں اور صدق کی عبابت آپس میں دسکرہ ہو رہا تھا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس قول سے خدی کی بو آتی ہے پھر حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے سامین اگرامی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے اب آپ بھی کچھ فرمائے سامین اگرامی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجد کی بات نہیں ہے اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کارڈ ڈالی تھی اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی سامین اگرامی شیوخ بسرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مضمت دنیا کی کرنے لگے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قائدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو درست کرتا ہے دوست رکھتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ شام سے عبادت الہی کو کڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کرے کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ مناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں تو بیجے گا تو میں تیرا ایسا بیٹ ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ سے ہزار برس کی راہ پر باگ جائے گی دوزخ مجھ سے ہزار برس کی راہ پر باگ جائے گی اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لئے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ عاقبی میں میرے لئے رکا ہے وہ اپنے دوستوں میں باندے کیونکہ میرے لئے تو ہی کافی ہے اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو تُو مجھے دوزخ میں جلا اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام فرما اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر اور حضرت رابعہ بسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا دوست و دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے غیب سے آواز آئی اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو ہم تجھے اپنے دوستوں کے قریب میں جگہ دیں گے تاکہ تُو ہم سے بات کر سکے اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری عرض دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار آگے تُو مالک ہے جو چاہے کر ایک شب کو عبادت کرتے وقت حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشاہد آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اڑ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا سامینِ گرامی ایک آواز سب لوگوں نے سنی وہ آواز یہ تھی کہ اے نفسِ مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی لوگ اندر گئے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا وصال حق ہو چکا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اس دنیا بے وقات سے کوجھ فرما گئی کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے میں نے کہا کہ پلڑ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی سے کہو کہ جب تُو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے مجھے تمام مخلوق کا خیال تا کبھی فراموش نہ کیا پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی ہے حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہو آپ پر ستاروں کی تعداد کے بقدر ریت کے ذروں کے برابر پانی کے کتروں کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر اور ان بہنوں پر جو عزت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی راہ اختیار کریں اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بائیوں کی طرف سے قیامت تک آنے والوں کی طرف سے آمین بحوالہ تذکرہ